مشکوخ خطوط کس نے اور کہاں سے بھیجے معاملے کی مختلف پہلوں سے تحقیقات جاری ہیں تمام خطوط ایک ہی جگہ سے پوسٹ کیے جانے کا انکشاف گوا ہے ملزمبان تک پہنچنے کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بیلڈنگ سمیت اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی گئیں خط کا مضمون ایک دھمکی ایک خطرناک پاودر بھی وہی کاؤنٹر ٹیلرزم دپارٹمنٹ نے تفتیشی گھوڑے دھوڑا دیئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو مشتبہ پاودر کے ساتھ ہم کی آمیز خط کی مختلف پہلوں سے چھانبین شروع کر دی گئی ریشم گلشاد نامی خواتین کے علاوہ خطوط بھیجنے والا تیسرا شخص سجاد کون ہیں یہ نامعلوم افراد تمام خطوط ایک ہی جگہ سے پوسٹ کیے جانے کا انکشاف ہوا ماہرین کے مطابق تمام خطوط سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس سٹلائٹ ٹاؤن رابل پنڈی سے بھیجے گئے تمام خطوط پر سٹیمپ اسی سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس کی لگی ہے سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس سٹلائٹ ٹاؤن کے عملے سے بھی پوچھ گچ کی جا رہی ہے تفتیشی ماہرین نے متعلقہ پوسٹ آفیس کے تمام پوسٹ باکسز کے قریب لگے سی سی ٹی وی کیمرو پر نظریں جمع لی ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بیلڈنگ سمیت اطراف کے کیمرو کی فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئیں تاکہ تفتیش کا دائرہ بڑھا کر پہشت پھیلانے والوں کو کٹہرے میں لائے جا سکے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں شاہزے بہمار میں ہوں کے رہناف طاب سب سے پہلے بات خطوط کی مشکوک خطوط پر سیاست نہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے وزیراعظم نے معاملے پر تحقیقات کا اعلان کر دیا کہا چاہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ججز کے خط پر انکوری کمیشن بنا کر حکومت نے ذمہ داری پوری کی تھی اب سپریم کورٹ نے اسخود نوٹس لے لیا ہے وزیراعظم نے ملک ترقی کے لیے آئیم ایف کے نئے پروگرام کو ناگزیر قرار دیا ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ نئے پروگرام کی شرائط آسان نہیں ہوں گی خطوط گئے ہیں ججز کو مشکوک پاوڈ کے حوالے سے جو ساری باتیں سامنے نہیں ہیں ہمیں اس کے پر خود داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کسی قسم کی سیاست تو ہمیں مزدیک نہیں آنے دینا چاہیے اس معاملے کی تحقیق کرائیں گے تاکہ بودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس کی روشنی میں انکواری کمیشن ہم نے بنایا اور پھر سپریم کورٹ میں سو گنٹوں اس کو پر ٹیک اپ کر لیا ہے بال از نامدیر کورٹ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ آئیم ایف کا ایک اور پروگرام جو ہے جو ہمارے لیے بہت ظہوری ہے جس سے کہ معیشت میں استحقام آئے گا کنین آئیم ایف کی ٹرمز جو ہوں گی وہ کوئی اتنی آسان تو نہیں ہوں گی شڑیول تیہ کیا گیا ہے یہ ایک مشکاری کا پشکو پر انشاءاللہ عمل ضامت ہوگا